اسلام علیکم گائز میں ہوں زینب نومان شادیوں کا سیزن ایک دم اروج پر ہے تو میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنے والی ہوں پاکستانی بہت ہی افورڈیبل میک اپ کے ساتھ جن کا ریزرٹ بہت ہی آؤٹسٹیننگ ہے ایک میں نے برائیڈل میک اپ کریٹ کیا ہے لیکن آپ لوگ ویڈنگ گیسٹ کے لیے اب براد ڈے پہ یا ولیمہ ڈے پہ بہت ہی ایزی سٹیپ میں اور بہت ہی اٹریکٹیو سا اپنے ڈریسز کے میچ نا آپ لوگ کوئی سا بھی لک کریٹ کر سکتے ہیں اور یہ ون برینڈ میک اپ ٹیٹوریل ہے اور میرا بہت بہت زیادہ دلتا کہ میں اپنا پورا فیس کا ریزرٹ شو کر پڑتی کہ کتنا خوبصورت ان سارے پروڈکس کا ریزرٹ آیا لیکن میرا وعد ہے انشاءاللہ میں کوئی نہ کوئی موڈل پر آپ کو پورے فیس کی جو اسپیشلی فاؤنڈیشن کا اپلیکیشن ہے وہ دکھاؤں گی باقی اس کے سارے پروڈکس فیس کے بھی میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو آج کے ویڈیو میری باقی ذرا ویڈیو سے تھوڑا سا ہٹ کر ہے کہیں پہ بھی نہیں جانا اور جو پروڈکس مجھے پسند آئے ہیں ان کے ریزرٹ کیسے ہیں سارا کچھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ان کی پرائیسز بہت بہت زیادہ فوڈیبل ہیں بہت ساری لڑکیاں جو ایکسپینسی پروڈکٹ بائے نہیں کر سکتی تو پاکستانی برینڈ ہونے کے ناتے مجھے فخر بھی ہے گلیمرس فیس نے مجھے یہ بھیجا تھا پی آر میں تو اتنا اچھا اور اتنا اپنے فیس کو مویسٹرائز کر لینا کیونکہ آپ کو دیکھ پتا ہے کہ ایک دن کے اندر تھٹاک سے سردی آ چکی ہے اگر اچھے سے مویسٹرائز نہ کیا تو جو فاؤنڈیشن ہماری کریکی ہو جانی ہے پھٹ جے گی گلو نہیں دے گی تو سب سے پہلے میں نے مویسٹرائزر لگا لیا اس کے بعد میں اکوا پروٹیکٹ میک اپ بیس پرائیمر ہے پیکیجنگ تو بہت کمال ہی کمال تھی اس کے ساتھ اس کا ریزرٹ جو ہے ہلکا سا سٹکینیس جیسے صحیح والے جو پرائیمرز ہوتی ہیں اپنے اپنے نوز کے تھوڑا سے مقدار میں یوز کرنا ہے ٹھیک ہے اچھے سے اپنے پورز کو فیل کر دینے اچھے سے اپلائی کرنا ہے پیکیجنگ میں تھوڑا تھوڑا دکھاتی جا رہی ہوں اس کے بعد گلائمرز کا یہ ایچ ڈی فاؤنڈیشن ہے جناب ریزرٹ بہت ہی زبرزست ہے سب سے پہلے پیکیجنگ کارٹ بورڈ کی پیکیجنگ ہے اور اندر گلاس ووٹل ہے اور شیپ بہت ہی مجھے کیوٹ اور پیاری اس کی لگ رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی جو میں اس کو یوز کروں گی نا وہ میں اسی کے بیوٹی بلینڈر کے ساتھ کرنے لگی ہوں مارکٹ میں ویسے افورڈیبل بہت سارے ملتے ہیں لیکن یہ والا بیوٹی بلینڈر جو ہے اوریجنل ہے لائک ڈپ کرنے کے بعد سائز انکریز ہو جائے اور پرائیس میں بھی ایک دم نورمل ہے اور یہ شیپ جو ہے بیوٹی بلینڈر کی مجھے بہت زیادہ اچھی لگتی ہے بڑے اچھے طریقے سے پورے فیس پہ یہ بلینڈنگ ہو جاتی ہے یہ دیکھیں کتنا زبردست یہاں پہ لگ رہا ہے اب جناب ہم اپنے فاؤنڈیشن جو ہے اپلائے کرنے والے ہیں پمپ کے ساتھ ہے فل ہائیجین ہے یہاں پر یہ لانگ لسٹنگ ایس پی ایس پی ایس پی اپلائے کر لیا کرو اور تھوڑی سی لائٹ ہے سن بیج میرا شیر ہے زیرو ٹو لیکن جب اپلائے کرنے کے فوراں بہت تو بہت تھوڑا سی لائٹ لگ رہی تھی تھے کہ ہلکی سی اوکسیڈائز ہو گئی تھی اور مزید میں نے برونزنگ کنٹورنگ بلشن جب فورا فیس میرا سیٹ ہوا تھا نا بہت بہت ہی کمال کا ریزلٹ آ رہا تھا سٹارٹنگ میں مجھے تھوڑا سی لائٹ لگی لیکن بعد میں ایک دم پرفیکٹ ہوگی تھی ایک دم فریش گلوئی بیس ہے لیکھ ویڈنگ سیزن کے لیے میرے پاس جتنے بھی کلائنٹ ہاتے ہیں وہ ان کے یہی ڈیمانڈ ہوتی ہے ہمیں تھوڑا فیر بیس چاہیے تو فیر کا مطلب یہ ہوتا ہے لائک آپ لوگوں نے فریش گلوئی سا بیس ان کا بنایا کریں کیونکہ اکثر اوقات کے ایکسپیرینس ایسا رہتا ہے کہ فانڈیشن تھوڑا دیر میں اکثر ہو جاتی ہے پھر وہ ڈاک دکھتی ہے تو کلائنٹ بہت پریشان ہوتا ہے کہ ہم نے پی بھی کیا اور اس کے بعد ہمارے فانڈیشن گری کر گئی ہے ڈاک کر گئی اس کے بعد میں نے اس کا کنسیلر اپلائی کیا ہے کنسیلر کی بھی کوریز بہت اچھی ہے اور اس کا شیئر بھی کافی کول تھا آئی ٹھنگ نمبر ٹو شیئر ہے میرے کنسیلر کا پرائیس بھی بہت ہی افورڈیبل ہے اب ہم اپنے بیس کو سیٹ کر لیتے ہیں میں اسی کے فیس پاوڈر سے سیٹ کر رہا ہوں پیکیجنگ اس کے بہت ہی اچھی ہے ایس پی ایف تھرٹی فائیف کے ساتھ ہے اور ٹو این ون ہے ٹو وے کےک ہے اب ڈرائیو بھی فارم میں یوز کر سکتے ہو اور اپنے فانڈیشن کے اوپر بھی بہت اچھا ہے اس کا بھی ریزلٹ تھا پیکیجنگ بھی بہت ہی کوول ہے میرا ٹھیک ہے شیئر ہے اور میں نے اس کے ساتھ جو سپنج آتا ہے اس کے ساتھ مجھے لگانا اچھا نہیں لگتا تو میں بیوٹی بلینڈر کے ساتھ ہمیشہ ہی ویٹ کےک یا لوس پاوڈر بیوٹی بلینڈر کے ساتھ لگاتی ہوں مجھے وہ زیادہ اچھا لگتا ہے تھوڑا سی زیادہ مقدار میں آپ لوگ اپنے بیس کو سیٹ کر لینا لگانے کے بعد اس کے بعد آپ ایک برش کے ساتھ ڈسٹ آف کر دینا ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو میں براوز کو فیل کروں گی تو میرے پاس بلیکی پینسل تھی میں نے بہت لائٹ مقدار میں بلیک پینسل ایڈ کی ہے لیکن اس کے بعد میں براون کے ساتھ اس کو سمجھ کر کے جب اپنا براوز کا شیپ نکال لوں گی آپ لوگوں نے فائنل ریزلٹ بس دیکھ رہے ہیں اور گائز آپ کو پتہ ہے کہ برائیڈل اور پارٹی میک اپ بوکنگ جو ہیں میرے پاس وہ اوپن ہے اسی لیے میرے پاس ٹائم نہیں مل پرتا لیکن میرا دل کرتا ہے کہ شادیوں کا سیزن اور مجھے بہت سارے ریکویسٹ بھی آئے ہیں کہ میں جلدی جلدی نا اچھے اچھے میک اپ کے لکس آپ کے ساتھ شیئر کروں لیکن بنانے کا بلکل بھی ٹائم نہیں مل پارا اگر آپ لوگ مجھے انسٹاگام پر فالو کر رہے ہوگے تو روز روز میرے کلائنٹس کی جو پکس وہاں دیکھ سکتے ہو یہاں پر گلیمریس فیس کا جو آئی شیدو پیلٹ ہے یہ تو کسی تریف یا کسی انٹیوڈکشن کا محتاج نہیں ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں نے لازٹ ہیر جو ہے پورا آئی ٹھنک تھٹی فورٹی میک اپ لکس اس سے کریئٹ کیے تھے تو یہاں پر جو نیو پیلٹ انہوں نے مجھے سینڈ کیا ہے اس کے اندر سے ہی میں نے یہ براؤن سا شیئر لیا ہے اور براؤن اور بلیک کو مکس کر کے اور وہ میں آؤٹ آف فوکس ہوگی تھی یہ دیکھیں کتنی پیاری اور کتنی نیچرل میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا جب ہی بھی ہم آئی شیدو کے ساتھ براوز کو فیل کرتے ہیں تو بہت نیچرل بہت سوف لک آتا ہے پور میٹ جوتے ہیں وہ تھوڑا ہارش لک دیتے ہیں فیس پر اس کے ساتھ ہی جو اس کے برشیز ہیں 200-250 کی صرف رینج میں ہیں لیکن بہت افورڈبل ہے کمال کی ایک یہ بلینڈنگ برش ہے بہت بہت ساری لیٹ گیاں میرے سے افورڈبل بلینڈنگ برش پوچھتی رہتی ہیں ابھی اسی بلینڈنگ برش کے ساتھ میں آئی میکپ بھی کرنے والی ہوں ایک یہ ان کے جو نمبرز ہیں آپ کو ان کی ویب سیٹ کے لنک میں نیچے دسکرپشن بوکس میں منشن کروں گی ہر ایک کی پرائس منشن ہے ہر ایک کا نمبر منشن ہے آپ لوگوں نے یہاں پہ دیکھیں میرے سائٹ پہ ایک پک بھی لگا دیا ہے جی ایف زیرو فور نمبر ہے اس کے بعد جو یہ اس کا برش ہے تو یہ بلشن برش اس پہ منشن ہے لیکن میں اس کو از اکنٹور کے یوز کرتی ہوں آپ نے میری کنٹورنگ ویڈیو میں بھی دیکھا ہوگا کہ مجھے یہ بہلا ایسے سائز کا برش کنٹورنگ کے لیے بہت اچھا لگتا ہے اس کے بعد گلیمرس فیس کا میں یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں پروفیشنل ان کا بلشن ہے یا ری اتنے کوئی کول اور اتنے پاوڈری بھی نہیں ہے چوکی بھی نہیں ہے میرے پاس زیرو فائف نمبر ہے اور اتنے نائسلی بلینڈ ہوتے ہیں اور آج کل جو ٹرنڈ میں ہے پینک پیچس دونوں شیئر ہیں اس کے اندر دیکھیں کتنے زبردہ ہلکا سے براؤن شیئر بھی ہے برونزنگ کرنے کے لیے یعنی three in one آپ کو ایک ہی پائلٹ میں مل رہے ہیں بس مجھے اس کا یہ برش اچھا نہیں لگتا ہے بہت سٹیپ ہوتے ہیں اس کے بریسل کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ لوگ اس طرح برش لے لو آپ کے پاس کوئی بھی دوسرا بلشن برش ہو وہ یوز کر لینا بہت بہت زیادہ میرا دل تھا میں اپنے فیس کا ریزلٹ آپ کو دکھاتی میرا فائنل لوگ بہت اچھا ہے تھا اپنے موہ میاں مٹھو بننے کی جو مجھے عادت ہے لیکن نہیں جس پروڈٹ کا جیسا ریزلٹ ہو اور افوڈیبل بھی اور یہ جس کا کنٹورنگ ہے یار یہ برونزنگ کے لیے بھی شیر ہے 0 1 ہے اس کا شیر ہے تو آپ لوگ انہیں میرے ہاتھوں پہ نہیں جانا تھک ہے تھوڑے سا ہاتھ میرے ڈاک لگ رہے ہیں کیونکہ بیس زیادہ لائٹ ہے تھوڑے در میں یہ سیٹ ہو گئی تھی اس کے بعد دیکھیں میں نے اپنے ماتھے کو اچھے سے کنٹور کیا ہے بلشن یار اتنا کول لگ رہا تھا اتنا کول میرے کیا ہے ماتھے پر تھوڑا سا لگا کے دکھایا ہے میرے پاس ایک لائنٹ ہاتی ہے زارہ ان کو ماتھے پر لگانے کا بالکل شوک نہیں ہے لیکن مجھے ماتھے پر بلشن لگانا بہت زیادہ اچھا لگتا ہے تو خیر میں اپنے لائنٹ کی بات پہلے مانتی ہوں پہلے ان سے ڈسکس کرتی ہوں ان کو کس طرح کا کام چاہیے پھر جب سیٹسفائے ہو جاتے ہیں وہ لوگ اچھے سے میں انہی کے مطابق کام کر رہی ہوتی ہوں اور میری ایک اور پیاری سی کلائنٹ ہے ریٹرننگ کلائنٹ وہ مجھے بہت فیوریٹ ہے جو اللینہ ہے ان کو پسند دے تو میں ان کو ماتھے پہ لگا دیتی ہوں اب یہ دیکھے تھوڑا سا مینی کنسیلے لگایا ہے تو کتنے اچھے سے میری لیڈز کنسیل ہو گئی تھی میں نے اس سے سوچا پہلے کہ میرا مونہ بیر فیس اچھا نہیں لگا تھا میں جلی سے لپسٹک کر لو میرے سے سبر نہیں ہو رہا تھا ہمیں شیئر تو آپ کے ساتھ کر نہیں سکتی لیکن میں ان کے شیئرز آپ کے ساتھ شیئر کر سکتی وان تھری سکس کیا ہو ایسے اور دوسرے کا ہے ڈبل ٹو تھری ٹھیک ہے لیلی روز اس کا نام ہے اور گائز اتنی کوئی زبرتس لپسٹکس ہیں اتنی افوڈی بل ہے دونوں شیئرڈ ان ہیں دونوں شیئرڈ اس ٹائم آپ لوگوں کو بڑے بڑے سالون آپ لوگ برائیڈل میں پارٹی میکپ میں دیکھتے ہو گے نیوڈ شیئرڈ ہیں اور بہت ہی پیارے ہیں ان کے ویب سیٹ سمل جائیں گے مارکٹ وزید کر سکتے ہو آج ہو جی آئی میکپ پیار جاتے ہیں اٹھ منٹ میں آج میں نے آپ کو باقی پورے فیس کا ہی لگی رہی ہوں لیکن سارے چیزیں ورث بائیں گے مطلب آپ کا افوڈیبل میں تھوڑے سے پیسو میں ٹیر سارے چیزیں آجائیں جسے آپ کا پورا فیس میکپ ہو جائے گا میں اس لئے آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کیونکہ ہر کوئی میکپ کے چارجز افورڈ نہیں کر سکتا آپ کو پتا ہے میرے میرے ریٹس بھی ہائی ہیں اس وجہ سے ہیں کیونکہ ہم سارے پروڈکٹس برینڈیڈیڈیوز کرتے ہیں تو اگر آپ لوگ جتنا پیسے آپ نے ایک میکپ پارٹس کو دینے ہیں اگر چار چیزیں خود بائے کر لیتی ہو تو وہ پرمنٹ چلتی ہیں آپ کے پاس اور خود آپ کی پریکٹس بھی ہوتی رہتی ہے اور ان پروڈکٹس کا ریزلٹس بھی بہت کموال ہے اور گلیمریس فیس ہو گیا پاکستان کی اور بھی جو پاکستانی برینڈز انہوں نے بھی اتنے اچھے اچھے پروڈکٹس یہاں نکال لی ہیں آپ یہ دیکھو اسی پیلٹ میں سے جو یہ والا ہائیلیٹنگ شیئر تھا یہ میرا بہت فیوریٹ ہے پہلے بھی آپ لوگوں کو پتا ہوگا اگر آپ لوگ مجھے پرانا دیکھتے ہو تو اس کے ساتھ میں نے براو بون کو اور انہر پارٹس کو ہائیلیٹ کیا اس کے بعد میرا دل تھا کہ میں ایک نا تھوڑا سا برائٹ لک دوں میرا ریڈ میں تھا اور اس پیلٹ کے اندر نا یہ والا ریڈ پرپل سا اس کے انڈر ٹون ہے بڑا اچھا سا کول سا شیئر تھا میرونیش سا تو یہ میں نے فنگر کے ساتھ جو میٹیلک شیئر اپنی پوری لیڈز پر لگایا ہے جی جانی میں اپنی بیٹے کے پانٹ ٹانگیں بھی سا سا دبا رہی ہوں اوکے اوکے دبا رہی ہوں جانو تو اس کے بعد یہ براؤن سا شیئر لینا ہے اور انہی کا میں نے بلینڈنگ برش لیا ہے دیکھیں کریس ایریا میں میں اس کو اچھے سے بلینڈ کر دوں گی ابھی آپ کو لائنس نظر آ رہی ہیں لیکن آپ نے بلینڈنگ کرنی ہے تاکہ آپ کی لائنس ختم ہو جائیں بڑی پیاری سے سموکی لک آئے اب یہ برائیٹس میں بھی کر سکتے ہیں لیکن پاکستان میں ایسا کوئی ٹرینڈ چل گیا برائیٹس کے ایسی سادی آنکھیں بناتے ہیں مجھے سمجھ نہیں تھا کہ کیوں لیکن میں بہت خوش ہوتی ہوں میرے پر جو کلائنٹس آتے ہیں وہ آکے مجھے پہلے بولیں گے کہ ہم آپ کی میک اپ ویڈیو دیکھ کر آئے ہیں ہمیں آپ کی اپنی جیسی آئیز چاہیے جیسا آپ میک اپ کرتی ہیں ہمیں ویسا چاہیے ہمیں گلیٹر ایڈ کیا تو وہ بہت اٹریکٹیو اور آپ نے انسٹاگا پہ اتنا زیادہ پیار دیتے ہو تینکیو تینکیو گائز اور جس نے مجھے فالو نہیں کیا وہ لوگ کر لو کیونکہ میں اپنے کلائنٹس کا پک سوگیرہ شیئر کرتی رہتی ہوں اور میں نے اپنے ورک پیج بھی بنا لیا ہوئے اور یہاں پہ میں ہلکا سا آؤٹر پارٹ سموکی کر رہی ہوں میں نے جیس زیادہ سموک میں نہیں چاہیے تھا مجھے یہ تھا کہ ریڈ جو ہے وہ زیادہ پرومیننٹ رہے لیکن جو ہلکا سا پارٹ بھی آپ نے بلیک اپلائی کیا اسی کو سیم لینڈنگ بریش کے ساتھ دیکھیں کتنا نائسلی میں بلینڈ کر رہی ہوں اور وہ آؤٹر پارٹ صرف آپ لوگوں نے ایک ہیو دینا ہے ایک سموکی لک سے دینا ہے اور سیم بریش کے ساتھ میں نے دے لیے تو ابھی دوسری آنک پہ میں یہی کام کر رہی ہوں اگر آپ لوگوں کی بھی اپنا برائیڈل میک اپ میرے سے کروانا ہے پارٹی میک اپ کروانا ہے تو آپ لوگ مجھے انسٹرگام پہ جو ڈی ایم کر سکتے ہیں میری لوکیشن جو ہے لاہور ہے جو ہوں ٹاؤن میں اچھا گائز ابھی یہاں بھی میرا آپ فیس دیکھو ماتھا جیتنا نظر آرہے ہیں کتنا کلوز ہوں میں کیمرے سے لیکن آپ فاؤنڈیشن کی نیٹنس دیکھ لو کتنی زبردست لگ رہی ہے اچھا گلائمرس فیس کا ہی یہ لائنر میں اپلائی کروں گی بہت ہی باریک سے بگنرز کے لیے بہت زبردست ہے پریکٹیس کے لیے بہت ہی اچھا ہے اور اپلائی ہونے کے بعد میٹ ہو جاتا ہے کافی لونگ لسٹنگ رہتا ہے میں تو اپنے اس کے فاؤنڈیشن کی بہت بڑی فین میں نے یہ کہا تھا کہ مجھے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ ہی افورڈیبل فاؤنڈیشن بتائیں اب دیکھ لو لڑکیوں 800 کی فاؤنڈیشن ہے صرف 800 کی یا آپ کو مارکٹ میں مل جائے گی نہ ملے تو ویب سیٹ سے لے لو اور میں نے جو شیئرڈ یوز کیا ہے وہ میری طرح سے ریکمینڈڈ ہے اگر آپ میرے سکن ٹون کیو یا یہ والا شیئرڈ چل جاتا ہے تھوڑا سا اکسرائز ہوگا لیکن بہت فریش لک دیتا ہے کیونکہ تھوڑا سا فیور میں ہے نا تو آپ لوگو اگر لینا چاہتے ہو جیسے جی لڑکیوں کی شادی ہو رہی ہیں شادی کے بعد آپ کو پتہ کافی فنکشنز آتے ہیں خود سے تیار ہونا پڑتے ہیں تو یہ والا فاؤنڈ لائٹ ویٹ بھی ہے اور کوریج بہت اچھی ہے اوورال میرا فیس بہت بہت سونا لگ رہا تھا پھر اپنے موں میں مٹھو بن رہی ہوں اللہ حافظ اب نہیں بننا میں نے اچھا وارٹر لائن پر میں مالیو کا وائٹ پینسل میں نے لگا لیا ہے جو کہ بہت ہی زبردست ہے اور اس کا مسکارے کی پیکیجنگ مجھے بہت بہت اچھے لگی ہے اور اس کا مسکارے کا ریزلٹ بھی کافی اچھا ہے اور بریسلز کافی چھوٹے یہ چھوٹے سے ہیں کہ لوہر لیشیز پر آپ بڑے اور عام سے لگا سکتے ہو تو مزے کی بات سب سے مزے کی بات جو لیشیز آئی ہیں تھری ان ون بوکس میں ہیں اور گلاب میں ہیں والیوم میں ہیں اور سیسکی سیسکی میں ہیں تینوں لیشیز کے یار سٹائل دیکھو کتنا پیار ہے اور یہ بہت افورڈی بیل ہے مجھے اگزیک پرائس بھول گیا میں نے ان کی ویب سیٹ پر دیکھی بھی تھی آپ لوگ دیکھ لیں آپ کو تھری لیشیز مل جائیں گی اور آپ تین دن ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ سٹائلز کی گلیم ایڈ کر سکتے اپنے میک اپ میں اور گلو جو ہے میں ریکمینڈ اس لیے کر رہی ہوں سویٹ اچھ کا گلو بہت سارے لوگوں کے آئی لیشیز اتار دیتا ہے وہ بہت ہارڈ ہے تو یہ بہت اچھے سے لیشیز کو چپکا بھی دیتا ہے لیکن ہم جب اس کو اتارتے ہیں لیشیز کو آئے ربا کمال ہو گیا کمال ہو گیا دمال ہو گیا میری لیشیز دیکھو کتنی اچھی لگنی ہیں اب میں اپنے کلائنٹس کو بھی ریکمینڈ کروں گی کہ آپ لوگ میرے پاس آتی ہو تو اپنے لیے آپ لوگ یہ لیشیز بائے کر سکتے ہو آپ لوگ پرمننٹ بیسیز پر 20-30 ٹائمز انہیں یوز کر سکتے ہو اور تینوں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہے تو ہر دن آپ کا ڈیفرنٹ لک کائے گا جب لیشیز ہم اپنا ڈیفرنٹ چینج کرتے ہیں تو ایک دم اے میک اپ گیم چینج ہو جاتی ہے اور یہاں پر فائنلی جو گلامریس فیس کا یہ تیراکوٹا ان کا ہائیلیٹر ہے او مائی گا سوچ چا کیجے گا میرے پورے فیس کے ھائیلیٹنگ نہیں دکھا سکتی جو میری کلائنٹ سے پہلے جب سے پہلے مجھے بولتے ہیں کہ ہم نے بلب لگا آپ جیسے مجھے اتنے اچھا لگتے ہیں تم لگ میرے سارے ڈائلوگ ہیں ڈائلوگ ہیں میں بس ایسی بولتی رہتی ہوں تم لوگ رٹلی ہیں اور میرے ڈائلوگ بنا دی ہیں جو بھی جو بلب لگاتی ہیں آپ جو بلب لگاتی ہیں ہمیں وہ لگا دو بس اس کے انر کورنر پہ پورے فیس ہمارا بل بو بل بی کر دو یہ اچھا یار بل بو بل بل بی کے چکر میں بھول گئی یہ جو یہ جو ماشاءاللہ میں نے اپلائی کیا فیس سپری اس کو میں تیسٹ کر آپ کو دکھا رہی ہوں میں نے ٹیشو کو چنگی طریقہ تریکی تریکی اور دیکھ لیں ٹیشو پہ کترے کا بھی آؤٹکم نہیں آیا کر دیا یار ایٹھ ہنڈرڈ 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 چیک کر لینا اور آج کا میک اپ کیسے لگا سارے پروڈکٹس اگر آپ لوگ یوز کرتے ہو تو کیسے لگتے ہیں اگر نہیں کیے تو حالے حالے جا کے بائے کر لو میں نے دعاوں چیز یاد رکھنا اپنا خیال رکھنا